دوستو آج کی ویڈیو میں ہم گفت کرنے جا رہے ہیں آصف علی کے بارے میں آصف علی کیا وکٹ کیپر بھی ہیں آج انگلینڈ کے خلاف وامت میچ کے بعد یہ سوال ابر کر سامنے آیا ہے مختصر طور پر آصف علی کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ فیصلبات سے تعلق رکھتے ہیں پہلے ٹیپ بال کے مشہور کھیلا رہی تھی اس کے بعد ہارڈ بال کھیلنے لگے اور پھر ساتھ ساتھ مزدوری بھی گیا کرتے اور کلپ کرکٹ میں آئے مصبع الحاق ان کو ڈومیسٹک میں بہت آگے تک لے آئے پاور ہیٹنگ میں مشہور تھے اسلامباد یونائٹڈ کی جانب سے بہترین کارگردی کھائی اور قومی ٹیم میں جگہ بنانی ٹی ٹوئنٹی اور ونڈ انٹرنیشنل میں پاکستان کی نمائندی ہی کر چکے ہیں گزشتہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں انڈیا کے خلاف اور افغانستان کے خلاف بہترین کارگردی کا مظاہرہ کیا اور آخری گیندوں پر آ کر چھکے لگائے جن سے ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا اس سے قبل شائقین یہ سوال کرتے تھے کہ آسف علی کو ٹیم میں کیوں رکھا گیا ہے کیونکہ وہ کوئی خاطر خواہ کارگردی کی دکھانے میں ناکام رہے تھے آسف علی کا ٹیم میں بس یہی رول رہ گیا وہ آٹے آٹے دو چار چھکے لگاتے اور چلے جاتے شاید وہ شاید خان آفریقی سے متاثر ہوئے تھے لیکن پچاس سے زیادہ ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل ایننگز کھیلنے کے بعد ان کا بیس سکور پچاس تک نہیں پہنچ سکا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے پہلے انگلینڈ کے خلاف سیریز ہوئی منجمنٹ نے انہیں آہستہ کھیلنے کی اور ہر بال پر چھکا نہ لگانے کی ترغیب دے اور انہیں پریکٹس کرائی تو آسف علی جو پہلے چار پانچ بالوں پر ایک چھکا لگا کر چلا جایا کرتے تھے ابھی صفر پر ایک پر دو پر بولڈ ہونے لگے انگلینڈ کے خلاف واو میچ میں جب پاکستانی ٹیم کا نام سامنے آیا لیچ سامنے آئی تو سب لوگ حیران رہ گئے بابر آزم اور رزوان شامل نہیں تھے شاہین شاہ آفریدی کی واپسی ہوئی تھی حیرت انگیز طریقے سے خوش دل شاہ بی ٹیم میں شامل تھے بابر کی غیر موجودگی میں وائس کیپٹن تھے شاداب خان شاہین آفریدی نے ریکوری کے بعد پہلا آور کرایا صرف دو رنز دیئے بہترین آور تھا نصیم شاہ نے اپنے پہلے آور میں حسب سابق وکٹ حاصل کی سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ آصف علی کے نام کے سامنے و یعنی وکٹ کیپر لکھا آ رہا تھا جہاں تقریبا تمام بڑی ٹیموں کے پاس رزو میں وکٹ کیپر موجود ہے پاکستان نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا سرفراز احمد ایک بہترین آپشن تھے محمد حارس بہترین آپشن تھے لیکن ان آپشن کو استعمال نہیں کیا گیا اور رزو میں کوئی وکٹ کیپر نہیں رکھا اسی وجہ سے محمد اصف کو وکٹ کیپر بنا کر پیش کیا گیا پاکستان کی بیٹنگ کے بعد جواسٹ علیہ کی بیٹنگ شروع ہوئی تو پہلے تو بیل رزوان نے چار پانچ ہور چلا دیا وکٹ کیپنگ کی لیکن اس کے بعد محمد اصف علی وکٹ کیپنگ کے لئے آئے اور الحمدللہ اچھی طرح کیس ڈروپ کیے انتہائی بری فیلڈنگ کی محمد اصف کو یہ رول دینے پر سوشل میڈیا پر شائع کین کی جانب سے بہت میمز بنائے گی مزاق بنائے گا کہ منجمنٹ نے اس میچ کو مزاق کی طور پر لیا خوشائن بات یہ تھی کہ اوپننگ جوڑی حیدر علی اور شان کی تھی جو انہیں بہترین کارگردی کا مظاہرہ کیا پاور پلے میں انچاس سکور بنائے جس پر ان کی پہلی وکٹ گزے انگلینڈ نے میچ بہ آسانی جید لیا اور بہت سے شائع کی نہیں کہنے کے نظر آئے کہ اگر آسف علی وکٹ کیپر ہے تو میں وزیراعظم پاکستان ہوں اگر آسف علی وکٹ کیپر ہے تو ہم کے ٹو سر کر سکتے ہیں اگر آسف علی وکٹ کیپر ہے تو ہم اگلی سمیٹر میں ٹاپ کر سکتے ہیں اس طرح کے میمز بنتے نظر آئے اب امید کی جاری افغانستان خلاف وام میچ میں پاکستانی ٹیم ایک نئے جوش و جذبے سے اور کھیلنے کے جذبے سے آئے گی جس میں آسف علی کو نیا کوئی رول دیا جائے گا اور وہ اس رول کو اچھی طرح نبھانے میں ناکام رہیں گے یہ ورلڈ کب جاتے جاتے کئی کھلاڑیوں کا کیریئر بھی لے جائے گا اس لئے اچھی طرح کھلاڑیوں کو تیاری کر کے اس میدان میں قدم رکھنا ہوگا آپ تمام دیکھنے سننے والوں کی کیا رائے ہے کمیٹ بار میں ضرور بتائیے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھے گا خدا پامان اللہ حافظ چلتے چلتے ایک اور ایک ویسٹ کہ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مد بھولے گا اللہ حافظ